اسلام علیکم ریسپیز بیدمی چینل میں آج ہم بہت آسان ریسپی بتانے جا رہے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے اور کھانے والوں کی تو واہ واہ ہی ہو جانے والی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں اپنی کچن میں چلی گارلک پراتا اس کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے ایزی ہے اس لیے ہے کہ آپ کو آٹا گوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اس کو بیلنا بھی نہیں پڑے گا تو فٹا فٹ سے یہ بنا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ اور ایک کپ ہم نے آٹا لے لیا ہے یہ گہوک آٹا ہے جسے ہم ریگولر روٹیاں بناتے ہیں بس یہی چیزیں ہمیں چاہیے اب ان کو لے کر ہم اچھی طریقے سے پہلے میکس کر لیں گے ہم اس کو لے کر اچھے سے میکس کر لیں گے اس میں ڈالیں گے half teaspoon salt اسے زیادہ salt ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے half teaspoon اس کے اندر ہم solidate کر لیں گے اسے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کا ہم ڈو بنا لیں گے مطلب اس کا بیٹر بنا کر تیار کریں گے تو ایک کپ پانی لیا ہے اس میں پورا دو کپ پانی چلا جائے گا تو ایک کپ پانی ڈال کر ہم اس طریقے سے اچھے سے میکس کریں گے لنس فری بیٹر بنا کر تیار کر لیں گے یہ ایک کپ پانی میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے بھی یہ ایک کپ پانی ہمارا اور ایٹ ہو جائے گا تو دوسرا کپ پانی بھی ہم ایٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اس طرح تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر لے لیا ہے بٹر اور بٹر کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کی گارلک باریک کٹا ہوا ہے بہت زیادہ اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہری مرچی جسے ہم نے باریک کٹ کر لیا یہ بھی ایٹ کر لیں گے دو ٹیبل سپون اس میں ہم ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے باریک کٹا ہوا اچھی طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اسے ایک سائیڈ رکھ دیں گے بٹر کو میں نے تھوڑا سا میلٹ کر دیا تھا آون میں تو یہ ہو چکا ہے مکس ہمارا ریڈی اسے ہم ایک سائیڈ رکھ لیتے ہیں بیٹر کے کنسیسٹینسی ابھی تھوڑی سی گاڑی ہے تو اس کو ہم تھوڑا پتلا کریں گے اسے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بٹر بٹر والا جو مکس ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اس کے بعد میں ہم ڈالیں گے پانی پہلے ہم اس کو ایجز کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تو بیٹر کی کنسیسٹینسی ایک دم سو پورفیکٹ ہو چکی ہے جیسے کہ ہم کو چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے کا بیٹر ہمیں چاہیے تھا وہ ہو چکا ہے اب اسے ہم کور کرکے تقریباً دس منٹ کے لئے ریشت پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کے پراتھے برانا شروع کریں گے پیٹر کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو ریشت اچھی طریقے سے ہو چکا ہے تو اب اس کے پراتھے برانا شروع کریں گے تو اس کو بنانے کے لئے پین میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ایک چمچ بھر کر ہم اس کے اندر بیٹر اٹ کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر بیٹر اور آ جائے گا اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا فلیٹ کر دیں گے فلیم بلکل سلو رکھیں گے اسے بہت زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہی سی لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے فلیٹ کر دیا ہے سلو ٹو میڈیم رکھیں گے فلیم بہت اوچھے فلیم پر اس کو نہیں سیکھنا ہے سلو ٹو میڈیم فلیم پر ہی آپ اس کو سیکھیں میں جب پورا کلرر اس کا اوپر سے change ہو جائے تب ہم اس کو فلیپ کریں گے اب اوپر سے کلرر اس کا change ہو گیا ہے تو اس کو ہم احسطہ سے اس طریقے سے اس پہ چھ salvajes لے جاتے ہوئے اس کو فلیپ کر دیں گے یہ دیکھیں جبھی نیچے سے بھی کلرر change ہو جائے گے اس کو فلیپ کریں گے تب تک ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں prove گھی اب اس پر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا گھی لگا دیا ہے میں اس کو پیور گھی کے اندر ڈال رہی بنا رہا ہوں اوائل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اب اسے ہم دوبارہ سے پھر سے فلیپ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا پراتھا ہمارا بن رہا ہے ادھر سے بھی ہم گھی لگا لیں گے یہ اگدم سے اوپر سے سوفٹ اندر سے اگدم سے یہ سوفٹ ہوتے ہیں اوپر سے آپ کو یہ کرسپی لگیں گے تو دونوں طرف سے اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے گیس کا فلم slow to medium ہی رکھیں گے بہت اونچے فلم پہ اس کو نہیں بنانا ہے اب اس کو نیچے کی سائٹ سے فلیپ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے ایسے ہی دونوں طرف سے آ جائے گا تب تک ہم اس کو تھوڑا سا سپیچولا سے اس طرح سے دبا دبا کر فرائی کر لیں گے تو پراتھا ہمارا دونوں سائٹ سے اچھے گولڈن سپورٹس آنے تک ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے تو اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارے بنا کر ٹیار کر لیں گے پین کو ہم تھوڑا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد میں ہم یہ بیٹر ڈالیں گے اور یہ اس طریقے سے ہم روٹیٹ کریں گے تب بھی یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب کلر بدلنے تک اسی طریقے سے ہم سارے بنا کر تیار کر لیں گے چلی کارلک پراتھا بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ تیسٹی لگ رہے ہیں آپ اسے میونیز کے ساتھ میں سوف کر سکتے ہیں اچار کے ساتھ میں سوف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنے سارے بنا کر تیار کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھا دیوں کہ یہ اوپر سے کتنے زیادہ کرسپی سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑیا ہے اور یہ دیکھیں پلکل ایک تم سے سوفٹ ہیں جب ان کو آپ کھائیں گے تو آپ کو کرسپی بھی نظر آئیں گے اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ یہ تیسٹی لگیں گے تو آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے ٹرائے کر سکتے ہیں اور منٹوں کی یہ ریسپی ہے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کے لنس باکس میں دے سکتے ہیں ہزبن کے لنس باکس میں دے سکتے ہیں گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس کو ہم سوف کر رہے ہیں میونیز اور ٹومیٹو سوس کے ساتھ میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اس سوس کے ساتھ میں ساتھی ہم نے اچار کے ساتھ میں اس کو سوف کیا ہے آپ اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ میں انجوائی کریں اگر ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا نہ دھولئے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لئے رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ